ایک مرتبہ کی بات ہے ہمارے مہراشتے کا یہ ایک شہر ہے وہاں ایک بڑا ادارہ ہے ہمارے دوستوں کا جہاں دارالکامہ میں بچے بھی رہتے ہیں بچیاں بھی رہتے ہیں الگ الگ یہ آج وہاں گیا ہوا تھا اپنے بعض دوستوں کے ساتھ تو وہاں کی مسجد میں جانا ہوا تو میں نے ایک دوست سے سوال کیا بھئی یہاں تو بچے بچیاں دونوں مل کے نماز پڑھتے ہوں گے نا دونوں دارالکامہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بچیوں کے لئے الگ انتظام کر دیا گیا ہے ایک حال کیوں بھائی پوری دنیا میں عورتوں کو مسجد میں لانے کی محنت کرنے والے اپنے ادارے کے اندر اپنے بچیوں کو مسجد میں کیوں نہیں لاتے تو انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے یہاں بچیاں آیا کرتی تھیں لیکن لڑکے بڑی شرارت کرتے تھے جیب میں کنکریاں لے کر آتے تھے رکو اور سجدے میں اپنے پیروں کے درمیان سے مارتے تھے یہ وہی کے اندر کی روایت ہے اپنے رکو اور سجدے میں بچیوں کو چھیڑتے تھے اور مارتے تھے اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بچیاں الگ نماز پڑھیں گے میں نے کہا ماشاءاللہ جو کام آپ حضرت عمر بن خطاب جو بات حضرت عمر بن خطاب آپ حضرت کو نہیں سمجھا سکے وہ آپ کے دارالکامہ کے بچوں نے سمجھا دیا اسی بندرے ذر رکھنے کے لئے تو حضرت عمر بن خطاب نے عورتوں کو مزید میں آنے زمانہ کیا تھا اب آپ دیکھیں غور کریں حضور کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سہن بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں عورتیں مزید نبوی میں آتی تھی سب نہیں آتی تھی لیکن کچھ آتی تھی حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی صحابی سے کہا جب انہوں نے منع کرنا چاہا کہ بھی عورتیں یہاں کیوں آتی گھر میں نماز پڑھا کرنا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جو آنا چاہتی ہیں ان کو آنے تو روکو لَا تَمْنَعُ أَمَا اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ بہت یاد رہتا ہے یہ جملہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مزیدوں سے روکو نہیں ٹھیک ہے نہیں روک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا گزرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا جب فتوحات عام ہوئے نئی نسل جوان ہوئی باہر کے لوگ بھی کسرس سے مدینہ آنے لگے باہر کے وفود بھی آنے لگے اور ہر قسم کے لوگ مزید نبوی میں آنے لگے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور رس نگاہوں نے آئندہ پیش آنے والے فتنوں کو دیکھ لیا آپ نے پابندی لگا دی اب عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گی یہاں کوئی نہیں پڑھے گا صحابہ اکرام کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دس سالہ مدنی دور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دھائی سالہ خلافت کا دور اس میں تو عورتیں مسجدوں میں آتی تھی مسجد میں آتی تھی نماز پڑھتی تھی پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اکتدائی دور میں یہ اچانک فصلہ کیسے تھے دیکھ بیچے نہیں پیدا ہونی بھی چاہیے تو صحابہ اکرام کو خیال آیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس چلیں ان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کو کون سمجھے گا اور مسئلہ کا تعلق عورتوں سے ہے اور وہ اتفاہ سے عورت بھی ہیں تو مسلمانوں کی ماں ہیں وہ عورت بھی ہیں تو اگر یہ بات بری لگے گی تو سب سے پہلے تو عورتوں کو بری لگے گی کتنی بڑی فضیلت سے کیوں روک دیا گیا تو سب سے زیادہ حضرت عائشہ کو بری لگی چاہیے یہ حضرت گئے اور جا کر انہوں نے سوال کیا کہ اممہ جان امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا ہے آپ کی کیا رائے ہیں حضرت عائشہ نے پڑھتے کے پیچھے سے جواب دیا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ بھی روک دیتے اللہ اتبر نئیمان انتحدت عائشہ کو لَا تَمْنَعُوا مَا اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ اور پھر تمام صحبہ اکرام خاموش ہو گئے کیوں خاموش ہو گئے جان کے در سے خاموش ہو گئے دنیا کے در سے خاموش ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں کہ پہلے دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ذمہ داری سمالنے کے بعد خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں میں اس قابل تو نہیں تھا کہ میرا انتخاب کیا جاتا خلافت کے لیے میرے کمزور گندوں پر بہت بھاری پوجھ ڈال دیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ تم لوگ میرا تعاون کرو گے میں تم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب تک بلاتا رہوں میرا تعاون کرنا جس دن میں تم سے اپنی کوئی بات کہوں میرا کہنا نہ مانم اخلاص کے پہار تھے گیا درا تو سننے والا مجمع بھی تربیت یافتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا وہ تنے کہا عمر ہم تمہارا کہنا اسی لئے تم مانتے ہیں کہ تم ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہو جس دن تم اپنی مردی کی طرف بلاؤگے اپنی منشاہ کی طرف بلاؤگے ہماری تلواریں تم کو سیدھا کر دیں گے تو حضرت عمر نے یوں نہیں فرمایا ذرا اس کو گرفتار کر لینا ذرا نظر رکھنا اس کے اور کون کون ساتھی ہیں پورے گروپ کو پکڑنا ایک تحقیقی کمیشن بنا دیتے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے کہ ابھی اللہ تعالی نے اس امت میں ایسے باحوصلہ لوگوں کو باقی رکھا ہے جو عمر کی کجی کو بھی اپنی تلواروں کے ذریعے دور کرنے کا حوصلہ رکھے تو کیا حکومت کے دباؤں میں صحابہ اکرام خاموز ہو جائیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر حضرات صحابہ اکرام کی یہ بات سمجھ میں آئی ہم نے صرف عمل دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے کا اور حضرت عبو بطر صدیق کے دمانے کا ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کو نہیں سمجھا تھا حضرت عمر کو جو فتنے نظر آ رہے ہیں وہ فتنے ہم کو نہیں نظر آئے واقعی آئندہ بڑے فتنے آنے والے ہیں اور اللہ نے فتنوں کے بارے میں فرمایا ہے فتنہ تو قتل سے زیادہ بری چیز ہے حضرت عائشہ نے یہ بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان حالات میں ہوتے تو آپ بھی عورتوں کو روک دیتے تو بظاہر یہ لگا کہ حضرت عمر کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہیں عمر مومنین حضرت عائشہ تائید فرما رہی ہیں یہ فیصلے کے خلاف نہیں ہیں حضرت عمر کا فیصلہ بیعیل ہی رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اگرچہ تم کو خلاف نظر آ رہا ہے